بابر آخری دن تھا آخری سیشن چل رہا تھا جس طرح کی جو صورتیال تھی پہلے خطرہ تھا کہ پاکستان ٹیم کئی میچ نہ ہار جائے اس کے بعد پھر ملک کم بیک بھی ہوا جس طرح سعور شکیل کھیل لیتے یکا یک جو ہے آپ کا حیران کن ڈیکلیریشن تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھا کہ کیا ضرورت محسوس کی آپ نے کہ یہ جو ہے وہ آپ سمجھ رہے تھے کہ ریزلٹ آ سکتا ہے پندرہ عورز میں ایک سو اٹیس رنس کا ان کو ٹارگٹ تو آپ دس سٹے لے سکتے ہیں ہاں دیکھیں شروع میں بھی یہی کہا تھا کہ ہم ریزلٹ کی طرف جائیں گے چانس ہم نے لیا بالکل یونیو نو کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ چانس لے سکتے ہیں اور ہم نے لیا اور میرے خیال سے جس طرح ساؤڈ اور اسیم جونین نے پانڈرشیب جا انہوں نے لگائی وہاں پہ ہمیں اس چیز کی بہت ضرورت تھی کیونکہ وہ ہی ہمیں میچ میں لائے اور اس کے بعد پھر یہ چیز میرے ذہن میں آئے کہ ہم ڈیکلیریشن کر سکتے ہیں اور میرے خیال سے آپ نے بھی انجوائی کیا ہوگا سب حران ہوں گے کہ یہ کس ٹائم بھی کیا ریزلٹ لیا ہے لیکن بیک آف دی مائنڈ یہ ہی تھا کہ ہم چانس لیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا بابر کچھ سیلیکشن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ آپ اور بوری سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ایک پیچ پر نہیں ہیں پاکستان کپ میں جو کس کیا گیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے میں ابھی فیلحال مائچ پر فوکس کر رہے ہیں اور جو بھی ڈیسیزن ہوتا ہے اس میں بات ہوتی ہے لیکن میرا فوکس جو ہے وہ مائچ پر فیلحال شبر آپ بابر سرفراس کی بڑی اچھی پرپارمنس رہی بیت بیٹ آج بھی انہوں نے لنج سے پہلے کافی زبردست کھیلا فرسٹ لنگ سے بھی رن کی لیکن وکٹ کیپنگ میں ہواس ای بیٹ نوٹ گوڈ بابر سوف ان کے حوالے سے توڑا بتائیں کہ ان دا فیچر وہ کس کپیسٹی ہیں پاکستان کے ساتھ اٹیچ رہیں گے یا اگر ان کمپی رزان محمد رزان محمد رزان کے لیے تو ہر پر حالی ٹوچر کیا ہے روی دیکھیں میرے کھیال سے ڈیفیکل ہوتا ہے جب آپ چار سال بعد مائچ کھیلتے ہیں اور ایک تیرہ سے آپ کا کم بیک ہوتا ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہندر پٹسنٹ ہوں پریشور ہوتا ہے دیفنیٹلی آپ اس چیز کا میرے خیال سے جو ان کو ہے کہ اتنی دیر بعد آنا اور چیزوں کو اور پھر دوبارہ شروع سے یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کم بیک کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ میں پچھلے اتنے محج کھلاتا ہوں تو میں اب شروع سے سٹارٹ کروں گا تو وہ چیزیں آپ کے بیک آف ڈی مائنڈ آتی ہیں لیکن میرے خیال سے جس رہا انہوں نے بیٹنگ کی فرسٹ اننگ میں بھی اور سپیشلی جو سیکنڈ اننگ میں انہوں نے بیٹنگ کی ہے وہ آؤٹس اننگ تھی دوران ہمیں ضرورت تھی کافی ایک پارٹنرشپ کی تو وہ امام اور جو سیفی بھائی کی پارٹنرشپ لگی وہ تھوڑا ان کو ان کو بیک فوڈ پہ لے کے گئی ہے اور بلکل دسمسل ہوئے ہیں لیکن میرے خیال سے آہستہ سے جب ان کو کونفیٹس آئے گا وہ اچھے اچھے دسمسل لیں گے بھی بابر جو فارمر چیئرمن ہے رمیز راجہ وہ پچھلے چار پائیں دن سے ایک بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو منیجمنٹ لیول پہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے اثرات پاکستان ٹیم پر بھی آ سکتے ہیں تو کیا جو پاکستان ٹیم نے دو تین ہچکولے کھایا اس میچ میں اس پہ وہ جو پی سی بی ہیڈکوارٹر میں جو چینجز ہوئیں اس کا بھی کوئی اثر آپ سمجھتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ جو سوال کا آپ نے جواب دیا ونڈی ٹیم کا وہ بیسیکلی وہ صحیح سوال شاید آپ سے پوچھنے سکے سوال یہ تھا کہ یہ جو پروبیبل زراؤس ہوئے اس میں کہتے ہیں کہ کوچ اور کپتان کی کنسلٹیشن نہیں ہے تو اس پہ تھوڑا سا پلیز بتا دیں دیکھیں جو بھی کچھ چل رہا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹیم میں نہ لائیں ہم ہمارا کام ہے اندر کرکٹ کھیلنا اور اس پہ فوکس رکھنا باہر کی چیزوں کا ابھی نہ ہم ان کو اندر لائ رہے ہیں نہ ہم ان کا سوچ رہے ہیں ہمارا بھی جو ہے ہمارا جو ٹور چل رہا ہے ہمارا اس پہ فوکس ہے اور ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم نے میچ کیسے جیتنے یہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے پی سی بی میں کیا ہو رہا ہے ابھی کوشش ہماری ہے کہ اندر چیزیں دیکھیں اس کس طرح ڈیفرنٹ سیچویشن میں کیسے کھیلنا ہے کہ باہر ہم دیان رکھیں کہ کیا باہر چل رہا ہے تو باہر کا سوچیں گے تو اندر آٹومیٹک لی آپ کی پروفورمس ڈاؤن جائے گی لیکن ہمارا ایزا گروپ اور ایزا ٹیم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا فوکس کرکٹ پہ رکھا جائے اور ایزا کرکٹر اور ایزا پروفیشنل آپ ان چیزوں پہ ہی فوکس رکھتے ہیں باہر جو چل رہا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں اندر پرفارم کرنا ہے اور دوسرا دیکھیں ابھی فی الحال اس پہ تو بات میں خیال سے بنتی نہیں ہے ابھی جب بندے جب آئیں گے تو انشاءاللہ تب بات کریں گے بابر پاکستان کیا ڈیفرنٹ کرے کہ دوسرا ٹیسٹ جیتے اور سیریز جیتے دیکھیں ڈیفرنٹس آپ کو ایسا نہیں ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ کرکٹ کھیلنی ہے آپ نے بلکل آپ سیسٹویشن کے ساتھ آپ سے کھیلتے ہوگا اور کیا ریکوائیڈ چل رہا ہے اس ٹائم پہ کس ٹائم پہ آپ نے کیسے کھیلنا ہے سیسن با سیسن چیزیں چلتی ہیں اور دے با دے چیزیں چلتی ہیں چینج ہوتی ہیں سیسن با سیسن چینج بھی ہوتی ہے تھوڑا سا ہمیں اور پوزیٹیو اور گریشن کے ساتھ کھیلنا چاہیے اور اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہر ایکی ڈیفرنٹ گیمہ ہر ایک ڈیفرنٹ ٹائپ آف پلیئر اور اپنا مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلتا ہے اور جو ٹیم کا پلان ہوتا اس کو ایگزیگیوٹ کرتے ہیں میرے خیال سے کریٹ دینا چاہیے نیوزلینڈ کی ٹیم کو بھی جس طرح وہ جس طرح وہ کھیلے ہیں اور جس طرح انہوں نے ڈومینٹ کیا ہے لیکن اوورال کافی اچھی کرکٹ ہوئی ہے دونوں سیٹ سے بابل انگلینڈ کے خلاف ہم تھری زیروہ رہے اور یہ آج مشکل ہم ٹیس مچ بچا پائے مشکل نہیں چلیں آپ کی یہ رائے ہوگی لیکن آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں اپنی بیٹنگ سے جس کو آپ اپنی سٹرینڈ سمجھتے رہے ہیں پچھلے چار ٹیس مچز میں دیکھیں وہ سٹرینڈ تو ہے ہماری اور جس طرح پہلی انگلز میں ہم نے بیٹنگ کی بلکل ہم ارلی اون ٹری ہمارے تین آؤٹ ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد جس طرح ہم نے کم بیک کیا اور جس طرح ہم نے اور یہاں پہ میرے خیال سے سلمان علی آگا کو قرار دینا چاہیے جس طرح وہ ٹیل کے ساتھ کھیلا اور اس نے سو کیا اور اس سٹیج پہ لاکے کھڑا کیا ٹیم کو کہ ہم ایک اچھی پوزیشن پہ تھے اور اس کے بعد پھر دوسری رنگ میں دیکھ لیں امام نے اچھا کھیلا اور اس کے بعد ساؤڈ شکیل اور سرفراز احمد جس طرح انہوں نے ایک پارنشی بیلڈ کی چھوٹے پیچیز میں اور جو وسیم جنئر اور ساؤڈ شکیل کی پارنشی ہوئی تو اوورال بیٹنگ لائنم نے کافی اچھا پرفروم کیا بابر آپ نے کہا کہ سب لوگ حیران ہوگے کہ آپ نے ایک ڈم سے اٹکلیرشن کر دی تو کیا کھراریوں کو بھی پتا تھا جو فیل میں سب کھیلے ساؤڈ اور میروں کیونکہ آخری لمحے تک وہ سلو کھیل رہے تھے تو کیا کھراریوں کو کوئی بیغام بھیجا کہا تھا کہ آپ کچھ ٹیز کر لیں رنز زیادہ بنا لیں یا ان کو کوئی بیغام نہیں تھا یا سٹھ لیں لیں آپ نے ایسا کو فیصلہ کی اور ٹکلیر کر دی تھی بلکل میسیج بھیجا تھا اندر اور ان کو یہی کہا گیا تھا کہ اپنا جو آپ کو لگ رہا ہے آپ کو زیادہ اندر بتا ہے کیا سیچویشن چل رہی کیونکہ ترو آٹ آپ کھیلتے آ رہے ہیں اور آپ کو زیادہ بہتر بتا ہے کہ کس ٹائم پہ کیا چانس لینا اور میرا جب یہ ہی تھا کہ مائنڈ میں آیا تو مجھے لگا کہ ڈیکلیرشن کرنی چاہیے اور میسیج ان سے اندر بھیجوایا تھا لیکن ہا چاہود کو تھوڑا سا تھوڑا سا وہ شوقت ہوا تھا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ مائنڈ آف سے کھیل رہا تھا کہ اس کو لگ رہا تھا ہم روکے جائیں گے لیکن جس طرح وہ کھیلا تھا بابر پیچز کو لے کے کافی زیادہ بات ہو رہی ہے پیچز بنانے کا جو ڈیسیجن ہے وہ آپ لوگوں کی طرف سے ٹیم کی طرف سے جو کنوے کیا جاتا ہے اسی طرح کی پیچز بن رہی ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے جو آپ میسیج کنوے کر رہے ہو اس طرح کی پیچز نہیں ہیں شاید آفریدی نے بھی کل بات کی انہوں نے کہا کہ اب نیکس میچ کی جو پیچ ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی ہم کوشش کریں گے اس کے لیے بالنگ کے لیے کچھ چکے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے فاس بولر بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں تو نیکس میچ کی پچھ کا لے کے بھی بتا دیں اور ڈیسیجن کا بھی بتا دیں کہ کون لے رہی ہے دیکھیں آپ ایزا ٹیم اور ایزا کوچ اور ایزا کپتان ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کس ٹائپ آف وکٹ چاہیے وہ ہمیں ملتی بھی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو سپینرز کو ڈومینٹ کرتے ہیں اور فاس بولر آپ کو ہلپ کرتے ہیں اور ادور سوئنگ کا آپ کو ایج ملتا ہے اور میرے خیال سے جس طرح فاس بولر نے بھی بولنگ کیا ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی وہ انہوں نے کوئی اچھی بولنگ نہیں کی میرو نے جس طرح دیکھیں اتنی بعد آیا اور اس نے بولنگ کیا اور کلوز اپیلیں بھی ہوئی ہیں اور کلوز چانسز بھی کریئیٹ ہوئے ہیں اور کسیم جو انہیں نے جس طرح سپیل کیا تو وہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ نہیں کہ آپ کو ہر چیز آپ کے مطابق ملیں کبھی کبار آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی لیکن آج پروفیسنل آپ کو اس میں رہ کے آپ کو اس میں پرفارم کرنا پڑتا ہے اس میں بولنگ کرنی پڑتی ہیں یہ نہیں کہ صرف ہمارے لیے وہ کنڈیشن ہے ہمارے لیے دوسری ٹیم کے لیے بھی ویسی ہے وہ بھی اپنی پلیننگ کے ساتھ آتے ہیں ہم بھی اپنی پلیننگ کے ساتھ جاتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ پلیننگ وہ جو جس سے میں جیتا جائے بابر یہ سال آپ کے لیے بڑا شاندار رہا ٹیسٹ رکٹ میں اس سال آپ سب سے ہزارنز بنانے والے دنیا میں خلاڑی بنے اپنے آپ کے لیے سال کو کیسا دیکھتے ہیں اور آگے بھی اگلے سال میں مشکل ٹورز بھی ہیں آسٹلیا کا بھی ایک ٹور آئے گا تو اس سال کو اور اگلے سال کے لیے کیا آپ پیپریشنز ہیں اور کیا کتنا فوکس ہے اللہ کا شکر ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنا بیس دیا جائے اور مین چیز ہے انجوائے کرتا ہوں بیٹنگ کو اور چینجنز لیتا ہوں اور مشکل مشکل سے یہاں اور آگے جتنے بھی مشکل ہے اس کے لیے ریڈی اور کوشش کروں گا کہ فارم کو کنٹینو رکھوں اپن ڈاؤنس دیکھیں ایک جیسا نہیں رہتا آپ کو کچھ فیجز میں گزرنا پڑتا ہے میرے خیال سے فیجز آنا ضروری ہیں اور اس میں آپ کافی کچھ سیکھتے ہیں اور وہ میرے لیے کافی ہیلپ ہوتا ہے کہ جب آپ گرتے اور پھر اٹھنا کیسے وہ آپ پہ ہوتا ہے بابا رکھ سے لوگ جو شکوا کرتے تھے کہ پاکستان ٹیم کی اپروچ بہت ساتھا ڈیفینس ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آج جس طرح ہم نے جو دیکلیر کیا پاکستان نے پندرہ آورز ایک سو ارتیس رنز رسکی تھا کیونکہ جس طرح نیزیلینڈ کی سٹرینٹ ہے اس میں رسکی ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ تاثر کو رد کرنے کی کوشش کی کہ آج پاکستان بریف کھیل سکتا ہے خوف میں آکے نہیں کھیلتا ذرا اس باریں بتاتے اور تھوڑا یہ ہی بتاتے جب میچ اینڈ ہو رہا تھا تو کچھ ڈسکیشن ہو رہی تھی ایسا دکھتا کہ نیزیلینڈر شاید کھیلنا چاہ رہے ہیں یا وہ ڈسکیشن کیا ہو رہی تھی وہ بھی بتا دیں تھوڑا دیکھیں بالکل آپ سیسویشن کے صاحب سے چلتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو ڈسکیشن لینے پڑھتے ہیں بریف ڈسکیشن لینے پڑھتے ہیں بلو ڈا بیلٹ آپ کو چیزیں کرنی پڑھتی ہیں اور چانس لینے پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں آپ ایزا ٹیم اور ایزا کپتان میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیز کی جائے رزلٹ دیکھیں آپ پلاننگ کرتے ہیں رزلٹ آنا نہ آنا ہمارے آت میں ہمارے آت میں افٹ ہے اندر ڈسکیشن یہ ہی چل رہی تھی وہ ریٹنگ کا پوچھ رہے تھے کہ کتنی ریٹنگ آ رہی ہے اور کیا سپنر لگ سکتے ہیں یعنی کیونکہ ایک دم جو لائٹ تھی وہ نیچے گری تھی